ہلو دوستو اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے پرو ٹیک کے ایم ایکس ون تھاؤزن ایم ایمپلی فیئر کے بارے میں کہ دوستو اس ایمپلی فیئر کی پرائز کتنی ہونی والی ہے اس ایمپلی فیئر کی ایسی پیکیشن کیا ہے تو دوستو پوری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں آپ ویڈیو کو لاش تک دیکھیں دوستو پوری ڈیٹیل میں ایمپلی فیئر کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی پرائز ہی بتاؤں گا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرانا بھولیں تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس ایمپلی فیر کی ایسیفیکیشن کی بارے میں یہ اس ایمپلی فیر کے اندرہ وہ کیا کیا فنشن مل جاتا ہے تو دوستو اس ایمپلی فیر کے فرنٹ سائیڈ میں آپ کو سب سے پر ایک پاور سوچ ملتا ہے ایمپلی فیر کو آن آف کرنے کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کے بعد آپ کو چار ایلی ڈی مل جاتا ہے ایک ایلی ڈی آپ کا پاور آن کا ہے اور ایک ایلی ڈی آپ کا فول کا ہے اور تیسرا ایلی ڈی آپ کا جو ہے وہ ایمپلی فیر آن کا انڈکیٹر دیتا ہے اور چوتھا ایلی ڈی جو ہے آپ کا اوبر لوڈ کا انڈکیٹر دیتا ہے اس کے بعد آپ کو اس ایمپلی فیر کا موڈل نمبر دیکھنے کو مل جاتا ہے ایم ایکس ون تھاؤسن ایم اسی کے جسٹ نیچے آپ کو پروٹیک کا برانڈنگ لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ماسٹر وولیم مل جاتا ہے اور اسی کے جسٹ بغل میں آپ کو وولیم انڈیکیٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ہورن اور باکس سیلیکشن سویچ مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو تین وولیم مل جاتا ہے ایک بیس میڈ اور ٹریبل یعنی اس ایمپلیفائر کو آپ بغیر مکسر کے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں یہ ایمپلیفائر اچھی طریقے سے رن کرے گا کوئی بھی دکت اور کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہونے والی ہے اگر آپ اس کو ڈاریک چلاتے ہیں تو بھی یا آپ مکسر کی طرف بھی آپریٹ کر سکتے ہیں اس کو ڈاریک بھی آپریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کو بیس ٹریبل اور میڈ کا ابھی آپسن مل جاتا ہے چیز دوستو اب ہم اس کے بیک سائیڈے بات کر لیتے ہیں کہ اس کے بیک سائیڈ کے اندر ہمیں کیا کیا فنشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بیک سائیڈ میں آپ کو ایسی فیوز مل جاتا ہے دس ایمپیر کا فیوز اس کے اندر لگتا ہے ایسی فیوز مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ریسیٹ کا بٹن مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو کلن فین دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو ایک ایک ایکسلار جیک مل جاتا ہے سنگنل آؤٹپوٹ کا اس کے بعد آپ کو نورمل جیک مل جاتا ہے جو سنگنل انپوٹ کا یعنی کسی ایمپلیفیر یا کسی مکسر کے ثروہ آپ کو اس ایمپلیفیر کو انپوٹ دے سکتے ہیں اس کے جسٹ نیچے آپ کو 2 اوم اور 4 اوم کا آؤٹپوٹ مل جاتا ہے جیک والی اس کے بعد آپ کو ٹرمینل آؤٹپوٹ بھی مل جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کومن اور 2 اوم 4 اوم کا آپ کو اوپسن مل جاتا ہے اس کے نیچے آپ کو اسٹیپ لگی ہوئی ہے 70 وولٹ اور 100 وولٹ کا یعنی اس ایمپلیفیر کے اوپر باکس بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ہورن بھی چلا سکتے ہیں دوستو یہ ایمپلیفیر آپ کا ملٹی پڑپس کے لیے ہے آپ باکس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر ہورن بھی چلا سکتے ہیں جو ایجلی ایمپلیفیر رن کر دیا دوستو اس کے اوپر اگر آپ ہورن چلاتے ہیں تو یہ ایمپلیفیر آپ کو کم سے کم 20 سے لے کے 24 تک ہورن یہ چلا سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو پچاس وارڈ کا اور اس ایمپلی فیر کی میکسیمم آؤٹ پوٹ کی بات کریں تو دوستو اس ایمپلی فیر کی میکسیمم آؤٹ پوٹ آپ کو بار ایسا وارڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ ایمپلی فیر ایک ہزار وارڈ کا ہے آپ اس کے اوپر بار ایسا وارڈ تک کا لوڈ ڈال سکتے ہیں جو ایزلی ایمپلی فیر رن کر دے گا کوئی بھی دکت اور کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہونے والی ہے دوستو اس ایمپلی فیر کی پرائز کی بات کریں تو اس ایمپلی فیر کے اپروکس پرائز آپ کو بیس سے لے کے پتیس ہزار دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو یہ ایمپلی فیر جو ہے اہو جا کے برابدی برابر ہوتا بس تھوڑی بہت ہی ڈیفریانس ہوتا ہے اس لئے دوستو یہ ایمپلی فیر مہنگے ہوتے ہیں لیکن دوستو یہ ایمپلی فیر بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ اس کے اوپر رشت کر سکتے ہیں ایمپلی فیر کو پرچیس کر کے آپ چلا کے رن پر دیکھیں تو آپ خود ہی پتہ لگا سکتے ہیں کہ ایمپلی فیر کس طرح رن کرتا ہے کس طرح ساؤنڈ دیتا ہے دوستو اگر آپ کو کسی بھی کمپنی کے ایمپلی فیر کے بارے میں کچھ بھی جانکاری چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو اس کے پر ہم ویڈیو آپ کو ضرور بنا کر دیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی کٹنٹر کے ساتھ تقلیے گوڈ بائی بیسٹو بائی اپنا اور اپنوں کا خیار لگے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکر کر لیجئے گا